اگست کے مہینے میں صرف کراچی میں کم از کم تین افراد کانگو وائرس کے ہاتھوں اپنی جان سے گئے جس کے بعد اس سال صرف کراچی میں کانگو وائرس سے مرنے والوں کی تعداد بارہ ہو گئی ہے اسی طرح گدشتہ سال یعنی سن 2018 میں کراچی میں کانگو بخار کے 41 کیس رپورٹ ہوئے تھے جن میں سے 16 مریض نہیں بچ سکے کانگو بخار کیا ہے؟ پاکستان اور خاص کر کراچی میں یہ کیوں اتنا پھیل رہا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عام لوگوں کی اکثریت کو یہ معلوم ہی نہیں کہ کانگو بخار کیوں ہوتا ہے اور کیسے پھیلتا ہے؟ نتیجہ تن جب ایک خطرے کے بارے میں آگاہی ہی نہیں تو اس سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ کانگو بخار ایک وائرل انفیکشن ہے یہ وائرس ایک چھوٹے سکیڑے جسے انگریزی میں ٹک کہا جاتا ہے سے پھیلتا ہے یہ ٹک عام طور پر جانوروں جیسے گائے، بھیڑ بکری، بھینس، گھدے، گھوڑے، بلی وغیرہ کے بالوں اور خال میں موجود ہوتی ہے اور جب یہ ان جانوروں کو کاٹتی ہے تو یہ وائرس اس کیڑے سے اس جانور کی خون میں منتقل ہو جاتا ہے سو انسان میں کانگو وائرس تین طرح سے پھیل سکتا ہے نمبر ایک جانوروں کی خال یا جسم میں موجود ٹک اگر انسان کو کاٹ لے نمبر دو انفیکشن میں مبتلا جانور کے خون یا گوشت کو چھو لینے سے اور نمبر تین کسی بھی کانگو بخار میں مبتلا انسان کے جسم کی کسی بھی رتوبت جیسے تھوک اور خون وغیرہ کے ذریعے سے کانگو بخار کی علامات کیا ہیں؟ کانگو بخار کی ابتدائی علامات میں اچانک تیز بخار، جسم میں درد، گردن میں سختی اور درد، پیٹ میں درد اور ڈائریہ، متلی، قیب وغیرہ شامل ہیں اور پھر صرف ایک ہفتے کے اندر مریض کے مو اور ناک سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے اور پشاب یا فضلے میں بھی خون آ سکتا ہے اور مریض کے گردے اور کلیجی متاثر ہو جاتے ہیں اور بروقت علاج نہ ہونے کی صورت میں موت واقع ہو جاتی ہے سو ابتدائی علامات ظاہر ہوتے ہی داکٹر سے رجوع کر کے اور صحیح علاج کے ذریعے سے مریض کی جان بچائی جا سکتی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون کانگو بخار کے زیادہ رسک پر ہوتا ہے وہ لوگ جن کے گھر میں جانور ہوں وہ لوگ جو جانوروں کو چراتے ہوں یا ان کی دیکھ بھال کرتے ہوں وہ لوگ جو گوشت کے کاروبار سے منسلک ہوں جیسے قصاب وغیرہ اور ہسپتالوں میں کام کرنے والا عملہ اور وہ مسافر جو ایسے علاقے میں سفر کریں جہاں کانگو وائرس موجود ہو یہ سب لوگ کانگو وائرس کے رسک پر ہوتے ہیں اور جی ہاں یہ اید الازہ یعنی بقرائیت کے سیزن میں بھی بہت زیادہ پھیلتا ہے اوویسلی جانوروں کی وجہ سے یاد رکھئے کانگو بخار میں عام طور پر جانور بیمار نہیں ہوتے کانگو بخار جانور کا گوشت کھانے سے نہیں پھیلتا یہ کھاسنے یا ساس لینے سے نہیں پھیلتا کانگو بخار سے بچا کیسے جائے؟ بقرائیت کے وقت خصوصی اتیاد کریں صفائی سب سے زیادہ ضروری ہے ٹک کے خاتمے کے لیے جانوروں کے رہنے کی جگہ پر کیڑے مار سپری کریں جانوروں کو صاف رکھیں باقاعتگی سے نہلائیں جانوروں کے پاس کچھ کھانے پینے سے گریس کریں جانوروں کے نزدیک پوری آستین والے کپڑے پہن کر جسم ڈھک کر جائیں یا اپنی جلد پر ریپیلنٹ لوشن لگا کر جائیں جس سے کیڑے آپ سے دور رہیں جانوروں کی خال میں کیڑے مار سپری کریں جانوروں کے گوشت اور خون کو دستانے اور ماس پہن کر ہاتھ لگائیں اپنا سب کا اور اپنے شہر کا بہت زیادہ خیال رکھئے موسیقی